نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ استعاق احمد اور آپ دیکھ رہے آ رہے نیوز رکھ کریں گے دیش اور دنیا کی تمام خبروں کی طرف دلی کے مکہ منترے ارون کے جوال نے ایک باب پھر کے ان سرکار پر نسانہ سادہ ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سوتروں سے جانکاری ملی ہے کہ بھارت سرکار ستیندر جین کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اور انہوں نے کہا کہ پانچ راجعوں کو چناف کو دیکھتے ہوئے کے اندرے جانچ ایجنسیہ سکرے ہیں اور پانچ راجعوں کو چناف کے مددان سے کچھ دن پہلے کہ ان سرکار ستیندر جین کو گرفتار کر سکتی ہے اور انہوں نے کہا کہ سرکار ایڈی کے ساتھ ساتھ اور جو بھی ایجنسیہ ہے انہیں بھیجے اور ہم ان کا سواگٹ کریں گے اور پانچ راجعوں میں سوا چنافی میں ویس کے بیچ دلی لوٹے مکہ منتری ارون کے جوال نے ڈیجیٹل پریس وارتہ کر یہ باتیں کہیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ کیا کرے گی کن سرکار پہلے بھی دو بار سرکار ریڈ کروا چکے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے کیا کریں گے کچھ دن ستیندر جین کو گرفتار رکھیں گے جب تک چناف ہوں گے ان کے رشتہ دار کے یہاں ریڈ کریں گے اور ہم ڈرنس یا گھبرانے والے نہیں ہیں اور پہلے بھی ہمارے اس سوڈیا کے یہاں چھاپے پڑے تھے پھر کروالی اور دوبارہ کروالیں گے اور ہمارے اکیس ویدھائکوں کے یہاں کروالیں اور ہم چننی صاحب کی طرح بخلانے والے نہیں ہیں اور چننی صاحب کے رشتہ داروں کے یہاں ایڈی کے لوگ گئے تھے اور نوٹوں کی گھٹی بھی مل رہی تھی اور چننی جی پوری طرح بخلائے ہوئے ہیں اور لیکن ہم نے کوئی غلط کام نہیں گیا ایجنسیاں آئیں گی تو ہم ان کا مسکرہ کا سواگت کریں گے اور ہمارے سبی کے یہاں ایجنسیاں بھیجئے بھگمت مان جی کی یہاں ایجنسیاں بھیجئے ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں مشہور گائے کا لطا منگش کر کرونا سنکرٹ ہونے کے بعد سے اسپتال میں بھرتے اور ممبئی کے بریچ کینڈے اسپتال میں ان کا علاج جاری ہے اور وہیں ڈاکٹر پرتید سمدانی بتاتے ہیں کہ کل سے گائے کا کی طبیعت میں صدھار ہے لیکن انہیں ابھی آئی سیو میں ڈاکٹرز کی نگرانی میں رکھا گیا ہے اور ان کے جلدی سواس ہونے کے لیے پراتھنا کرے اور انوپام کھین نے ٹویٹ کر گائے کا کے جلد سواس ہونے کی پراتھنا کیا اور ابھی نیتہ لکھتے ہیں کہ آدارنیاں لطا منگش کر جی جلدی سواس ہو کر واپس اپنے گھر آئیے اور پورا راشت آپ کے ٹھیک ہونے کی پراتھنا کر رہا ہے اور کرن کھین نے بھی بھارتی کی پیہرتا اور ایک چھت سامار جی کی جلد ٹھیک ہونے کی پراتھنا کی اور انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں بھارت رتن لطا منگش کر جی کے شیرگ سواس ہونے کی کامنا کرتا ہوں اور وہیں تو شرپال سنگھ یادو اٹاوہ کے جسونت نگر سے سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑیں گے اور سپا سنستاپک ملائم سنگھ یادو کے چھوٹے بھائی شرپال یادو جسونت نگر سیٹ سے پانچ بار ویدان سوا کا چناؤ جیت چکے ہیں اور جبکہ ملائم سنگھ یادو نے اس سیٹ سے سات بار جیت حاصل کیا اور اب تاک یہ ساف نہیں ہو پایا ہے کہ سماجوادی پارٹی شرپال یادو کی پارٹی کے کتنے سدسیوں کو اٹھٹی کر دے گی اور شرپال سنگھ یادو اور اکھلیش یادو میں دو جاس سترہ کی ویدان سوا چناؤ کے بعد مدبیت پیتا ہو گئے تھے اور اس کے بعد اکھلیش یادو نے شرپال یادو کو پارٹی سے بہار کا راستہ دکھا دیا تھا حالانکہ دو جاس سترہ کا ویدان سوا چناؤ شرپال یادو جشوند نگر ویدان سوا سیٹ سہی سپا کے ٹکٹ پر جیتے تھے اور بعد میں انہوں نے پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے نام سے اپنی الگ پارٹی بنا لی تھی اور پچھلے سال شرپال یادو نے پردیش کے ادھیکانس علاقوں میں دورہ بھی کیا لیکن بعد میں وہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ چناؤی سمجھوتے کی بات کرنے لگے یو پی کے ڈپٹی سی ایم کیشب پرساد موریا کوشنبی کی سراتو ویدان سوا سیٹ سے چناؤی میدان میں اور اس گھوشنہ کے بعد وہ پہلی بار اپنے ویدان سوا چھیتر سراتو پہنچے اور اس دوران وہ اپنے ویدان سوا چھیتر کے گولامی پور گاؤں بھی پہنچے اور یہاں مائلاؤں نے کیشب موریا کا جم کر ویروت گیا دراصل کیشب موریا تین دن پہلے کوشنبی جنپت کی جلا پنچائے صدد سے پونم مورے کے پتی راجی مورے کے گھر پہنچے تھے اور کیشب پرساد مورے کو دیکھتے ہی پریوار اور گاؤں کی مائلاؤں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور لوگوں کو بھاری حضوم بھی کھٹا ہو گیا اور کیشب کے ویروت میں نعرے باجی کرنے لگے جس کے بعد کیشب کو سرکشاگاڑ نے وہاں سے باہر نکالا اور کیشب موریا جیسے ہی گلامی پر گاؤں پہنچے مائلاؤں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور بھار کھڑے لوگ ویروت میں نعرے باجی کرنے لگے اور کیشب نے لوگوں کو چپ کر آنے کی کوشش بھی کی اور ویڈیو میں صاف دکھائے دے رہا ہے کی کیسے کیشب ویروت کر رہے ایک شخص کے اپنے موہ پر انگلی رکھ چپ کر آنے کی کوشش کر رہے اور اس دوران کیشب موریا مہلاؤں سے بری طرح گھیر گئے اور ان کے ساتھ موجو سرکشہ کے جوانوں نے انہیں باہر نکالا اور موریا کے جانے کے بعد لوگوں نے کیشب موریا چور ہے کے نعرے بھی لگائے گئے وہیں سیاسی گتھر جوڑ کے بیچ اپاٹیاں وعدوں کی بھی رسید دینے لگئے اور وہ بھی گھر گھر گھوم کر اس کے شروعات پسلے چناب میں کونگریس کے رنیتی کار پرشاند کی سونے کی تھی اور اس کا اثر بھی دکھا اور پنجاب میں کونگریس سرکار بھی بنی اور اب یو پی میں سب سے پہلے اس کے شروعات سپاہ نے کیا اور تین سو یونٹ بجلی فری دینے کے فارم کے ساتھ پھر کونگریس کو پنجاب کی کہانی یاد آئی اور وہ یو پی میں بھی روزگار گھرنٹی کا پورا فارم لے کر آئی ہے اور اس کے لئے کونگریس بھرتی ویدھان چاری کرنے کے بعد سرکار بننے سے پہلے ہی بیروزگاروں کا پنجین کر رہی ہے اور دونوں پارٹیوں کی یوزنوں میں لا بھارتیوں کو بقاعدہ پنجین نمبر بھی دیا جائے گا اور وہیں دعویٰ ہے کہ سرکار بنتے ہی سب سے پہلے انہی یوزنوں پر کام ہوگا اور مفتن بجلی دینے کے ساتھ ہی میٹر تیز چلنے یا خراب میٹر لگائے جانے کے شکایتوں کا بھی پہلے دن سے ہی سمدھان کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اکھلے اشادف کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ابھی ہم سبی کو تیاری کر رہے ہیں اور جن کے بجلی کے میٹر خراب ہیں یا تیز چل رہے ہیں انہیں تتکال پرباب سے بدلوائے جائے گا اور ساتھ ہی ایسی ویوستہ کریں گے کہ بھویشے میں اس طرح کے میٹر لگائے ہی نہ جائیں ڈلی سے گرودوارہ پروندہ کمیٹے کی بیٹھک میں پدکاریوں کے چین کو لے کر صدس سے آپس میں ہی بھڑ گئے ہیں اور ڈلی کے رکاب گنج گرودوارے میں نئے کمیٹے کے ادھرکش کا چین کیا جانا تھا لیکن بیچ میں ہی صدسیوں میں ووٹوں کو لے کر ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور ہنگامہ اتنا اگر ہو گیا کہ حالات کو کابو کر نکلے پولیس کو بلانا پڑا اور اس چناف کے مادیم سے نئے پدکاری چنے جانے تھے دراصل ووٹ ہارٹ اٹھا کر دیے جانے کی بات ہو رہی تھی جو اکالی دل سرنا اور ان کے سمرتھک منجید سنگھ کو منظور نہیں تھا جس کے بعد یہ بات ہوئی کہ بیلٹ کے دوارہ ووٹ کروائے جائے لیکن تب ہی یہ آروپ لگ رہا ہے کہ اکالی دل بادل کے ایک صدس سے نے اپنا ووٹ دکھا دیا جس کے بعد سے کئے گھنٹوں تاکہ یہ ہنگامہ ہوتا رہا جیت والے گھڑوندن کے پاس اکیس صدس سے اور اس طرح سے شیعت بادل کے پاس بہومت کا آکڑا ہے اور اس کے بعد بھی سرنا پارٹی کے صدس سے جیت کا دعویٰ کریں وہیں بتایا جا رہا ہے کہ شیعت بادل کے پردیش عدیقش اور ڈی ایس جی ایم سی کے نروارتمان مہامنتری ہرمیر سنگھ کالکھا عدیقش پد کے امیدوار ہوں گے لیکن شیرومنیہ کالی دل ڈی ایس جی ایم سی کے عدیقش پد پر اپنا دعویٰ کریں اور پچھپن صدس سے والی کمیٹی میں چھالیس صدس سے سنگھت دعویٰ چنے جاتے ہیں اور وہیں بات کریں دیش میں کرونا کی استثیت کی تو دیش میں جان لیوا کرونا وائرس میں ہماری کے معاملے کل کی طلعہ میں آج کامی دیکھی گئی ہے اور دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا وائرس کے تین لاکھ نائتیس ہزار پانسو تینٹیس نائی کیس سامنے آئے اور وہیں پانسو پچیس لوگوں کی موت ہو گئی اور دیش میں دیانک پوزیٹیوٹی ریٹ آف سترہ دسلون اٹھتر فیز دی ہے اور وہیں بڑی بات یہ ہے کہ دیش میں آج کل سے چار ہزار ایک سو اکھتر کم معاملے سامنے آئے اور کل کرونا وائرس کے تین لاکھ سنائیس ہزار سات سو چار معاملے سامنے آئے تھے اور وہیں تینری سواسے منترالی کی اور سے جاری کے گئے آنکھڑوں کے مطابق دیش میں اب ایکٹیو معاملوں کی سنخیہ بڑھ کر اکیس لاکھ ستاسی ہزار دو سو پانچ ہو گئی اور وہیں اس میں ہماری سے جانگوانے والوں کی سنخیہ بڑھ کر چار لاکھ انیاسی ہزار چار سو نو ہو گئی اور آنکھڑوں کے مطابق کل دو لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو اٹھ سٹھ لوگ ٹھیک ہوئے جس کے بعد ابھی تک تین کروڑ پینسٹھ لاکھ ساٹھ ہزار چھے سو پچاس لوگ سنکمند مکت ہو چکے ہیں اور وہیں اتب تدیش کی صدر ویدان سوا چھت کے رامپور بھاگیلہ کے گرامینوں کا ہے جہاں ڈرین پر بنی لکڑی کے پل سے لوگوں کو گزرنے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے اور وہیں چان ہتیلی پر رکھ کر بچے بوڑے جوان سب ہی ہزاروں کی سنکھیا میں آئے دن گزرتے ہیں اور اس لکڑی کے پل کے پکے نرمان کے لیے گرامینوں دوارہ نیتاؤں سہیت ادھیکاریوں تک کی دروازے کھٹ کھٹائے جا چکے لیکن ابھی تک کسی کی نظریں اس پر نہیں پڑی اور جس سے ناراض گرامینوں نے نیتاؤں کے لبھانے والے وعدے میں اس بار نافس کر ووڈنا دینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہیں صدر ویدان سوا چھیت کے رامپور بھگیل گاؤں کے پاس سے مہاراج گنز ڈرین گزرتا ہے جو سیدھے رامپور بھگیلہ کو راہی سے جوڑتا ہے لیکن اس پر پکے پل کا نرمان نہ ہونے کے قارن گرامینوں کو لگ بگ آٹھ سے دس کلومیٹر دور کا سفر کرنا پڑتا ہے اور اسی کو دیکھ گرامینوں نے ڈرین پر لخڑی دوارہ پل کا نرمان کر آیا اور اسی پل سے پیدل اور دو پہیے واہنوں سے لوگ گزرتے ہیں لیکن جس طرح جان ہتیلی پر رکھ کر لوگ گزرتے ہیں وہ نشہ طور پر دل کو چھنکچور دینے والا ہے اور اس پل سے گزرتے ہوئے کئی بار بڑے ہاتھ سے بھی ہو چکے ہیں جس میں کئی لوگوں کو گھمبی چوٹے بھی آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ بچے ودھیلے جاتے ہیں تو اس سمیں بھی وہ پانی میں کئی بار گر جاتے ہیں لیکن کسی بھی جن پرتی نیدی کا دھیان اس اور نہیں گیا تو یا تو پلہ جھاڑ لیتے ہیں یا پھر دیکھنے کی بات کہہ کر ٹال دیتے ہیں لمبے انتظار کے بعد کانگریس نوتراخن ویدانسوہ چناف کلے اپنے 53 پرتیاشوں کی سوچی جاری کر دی اور راجے میں آٹھ جنوری کو چناف کارکرم خوشت ہونے کے چودہ دن کی لمبی جدو جہد کے بعد کانگریس پارٹی شنیوات دیر راج سوچی جاری کر پائی اور جبکہ اس سے پور ستہ دھاری دل بی جے پی 20 جنوری کو اپنے 69 پرتیاشوں کی پہلی سوچی جاری کر چکے اور شنیوار کو نئی دلی استحت کانگریس کے پنرہ گرو دوارہ رکاو گنج روڈ میں بنے وار روم میں پارٹی محاسچی مکل واسنک اور کانگریس سے پرتیاشوں کی سوچی جاری کیے اور نئی دلی میں شنیوار رات قریب 11 بچ کر 40 منٹ پر پارٹی محاسچی مکل واسنک کی اور سے پرتیاشوں کے ناموں کی گھوشنا کی گئی اور گھوشید سوچی میں پارٹی کے سبھی نو سیٹنگ ویدھائکوں کو زگا دی گئی ہے اور کھٹیما سیڈ پر مکہ مطری پوشکا سنگھ دھامی کے خلاب پارٹی نے بھوان چند کا پڑی کو میدان میں اتارا ہے اور پہلی سوچی میں تین محلاؤں کو مدوار بنایا گیا ہے اور گھوشید سوچی پارٹی پردیش عدیقش گانیش گودیال شینگر نیتا پرتیپکش پریتام سنگھ کو ان کی پرمپراغت سیٹ چکراتا اور پورویدھانسا وادیقش گووین سنگھ کنجوال کو جاگیشور اور پور کیونیٹ منتی یشپال آرے کو بازپور تو ان کے بیٹے سنجیو آرے کو نیانیتال سے پرتیاشی بنائے گیا ہے اور اس کے علاوہ پارٹی کی دگز نیتا رہی دیوگنت اندرہ ہردیشے کے بیٹے سمیت ہردیش کو حلدوانی سے پرتیاشی بنائے گیا ہے